اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے جی تو ویورز آج آپ کے لئے لکھے آئے ہیں بھونی ویماش کی دال بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اور کھانے میں تو ماشاءاللہ سے اس کا جواب بھی نہیں امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک گکر لیا ہے اس میں ایک کپ میں نے آئل کا شامل کر دیا ہے اب اس میں اب میں نے شامل کیا ہے ایک چمچ سابز زیرہ اس کو زیرہ کو اچھی طرح سے خوشبو آنے تک ہم اس میں بھون لیں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ادرک لیسن اور سبس مرچ کا پیسٹ ادرک لیسن میری وہ فریز کی ہوئی تھی سوری ادرک اور سبس مرچیں فریز کی ہوئی تھی چاپ کر کے اور ساتھ لیسن ہے نا ان کو خوشبو آنے تک ان کا کچھا پان دور ہو جائے تب تک ہم بھون لیں گے نا اس کے بعد دو پیاس میں نے نارمل سائز کے لیے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو پیاس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور اس کو اچھا سا کلر آنے تک ہم فرائے کریں گے پیاس اب یہاں پہ پیاس کا بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اس سے زیادہ ڈارک ہم نہیں کریں گے اور یہ شامل ہم اس میں کر دیں گے چار عدد میڈیم سائز کے ٹماتر ہیں ٹماتر اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے ہم نے اس کا مسالہ اس کا تیار کرنا ہے اس کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً ڈیڑھ ٹی سپون میں پس نمک کی ہے ٹو ٹی سپون میں پس لال مرچ ہے ون ٹی سپون سوکا دھنیا اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر میرے پاس ان چیزوں کو ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اس کا ہم مسالہ تیار کریں گے مسالے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالے کو اتنا ہم بھونیں گے کہ مسالہ ہمارا دانے دال مسالہ تیار ہو جائے اور اگر یہاں پر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر ہمارے چینل پر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تو یہاں پر اب ہم نے آدھا کلو دال شامل کر دی ہے دال کو میں نے دو گھنٹے پہلے نا بھگو کے رکھ لیا تھا اور آپ اس میں سے جو کنکر وغیرہ ہیں وہ دیکھ لیں آپ صاف کر کے نا دال تو پھر آپ نے بھگونی ہے اور یہاں پر دال کو ہم نے بھوننا ہے اچھی دیر کم از کم میں نے یہاں پر دال کو پانچ سے چھے منٹ تک بھوننا ہے جتنا زیادہ آپ دال کو بھونیں گے نا آپ کی دال کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آئے گا تو دال جب ہماری اچھی طرح سے بھون جائے گی نا تو آپ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے دال نے تو اس میں پھر ہم پانی شامل کر لیں گے اور پانی یہاں پہ میں نے شامل اس میں کرنا ہے تقریباً ایک گلاس ایک گلاس میں نے یہاں پہ پانی کا شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم ایک بوائل آنے تک پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو میں پریشر کے لیے بند کر دوں گی یہاں پہ ہم نے اس کو تقریباً چار منٹ میں نے اس کو پریشر دیا ہے دال کو اور صرف چار منٹ پریشر دینے کے بعد آپ کی دال ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی اچھی تیار ہو گئی ہے کہ بالکل پرفیکٹ نہ تو آپ کو اس کو مزید پکانے کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے گرمسالہ ادرک سبر مرچیں اور دھیر سارا ہرا دنیا ان چیزوں کی گارنش کرنے کے بعد جی اب اس کو ہم کر لیں گے ڈیش آؤٹ اور یہ جی ہماری دال تیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت زبردر دال بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس کا ٹیکسچر دیکھیں دال کا کس قدر یہ گریوی والی اور زبردست دال بن کے تیار ہیں امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اللہ تعالی ہر کسی کا دسترخان رسک کے حلالتیں بھرا رکھیں اور اللہ تعالی اپنی نعمتیں ہر کسی کو صحت ندرسی کے ساتھ کھانی نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنا ویلوگ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ